حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو فرمایا کہ فلان قسائی قسائی کا پتہ بتایا نہ کسی عبدال کا نہ کسی کتب کا نہ کسی شہید کا نہ کسی محدث کا کہا کہ فلان قسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے پھر اس قسائی کو دیکھنے چلے گے قسائی بزار میں بیٹھا گوشت بیچ رہا تھا شام ڈلی اس نے دکان بند کی اور گوشت کا ٹکرہ تھیلے میں ڈالا اور گھر چل دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے کہنے لگے بھائی تیرے ساتھ جاؤں گا اس کو نہیں پتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہنے لگا آ جاؤ گھر گئے اس نے بوٹیاں بنا کر سالن چڑھایا آٹا گندہ روٹی پکائی اور سالن تیار کیا پھر ایک بڑھیا تھی اسے اٹھا کر کندے کا سہارا دیا سیدھے ہاسے لکمیں بنا بنا کر اسے کھلائے اس کا مو صاف کیا اس کو لٹایا وہ کچھ بولی بھڑ بڑائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے اس نے کہا میری ماں ہے صبح کو اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں اور رات کو آ کر پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں اور اب اپنے بچوں کو دیکھوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی کہا ہاں جی روز کہتی ہے عجیب بات کہتی ہے میں روز اس کی خدمت کرتا ہوں میں کہاں وہ کہاں والدہ کی فرما مداری پر اللہ نے اس قصائی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دیا